بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوائنٹس ایسی سبجہ اکٹا فردو قادم شاہ پاگریٹو اپن یور بکس اپن دا پیز نمبر ایٹ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے بچوں جملہ کیا ہوتا ہے الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح ہماری سمجھ میں آ جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں جملہ مثلا دادی اممہ نے کہانی سنائی ہمیں پورے فکرے کی سمجھ آ رہی ہے جملے کی جو دادی اممہ انہوں نے کیا سنائی کہانی امارت پر قومی پرچم لہرہا رہا ہے وغیرہ درزر الفاظ کو ترطیب دے کر جملے بنائیے بچوں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ الفاظ دیئے ہیں لیکن ان کی ترطیب بلکل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو ہم نے ترطیب سے لکھنا ہے اور جملے بنانے ہیں جیسے فرسٹ پر ہے سے اللہ دورو جب ہم اس کو ترطیب سے لکھیں گے تو یہ کیا بنے گا کیسا جملہ بنے گا کہ اللہ سے دورو اللہ سے دورو سیکنڈ پر اسی طرح ہے ہے علم طاقت تو جب ہم اس کو جملے میں چینج کریں گے ترطیب پر ساتھ لکھیں گے تو یہ بان جائے گا